پی ٹی وی نیوز اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی ابھی کچھ ہی دیر پہلے امریکی نائب صدر جو بائیڈن تھے مناقات ہوئی واشنگٹن کے اندر اور ہمارے ٹائم کے مطابق جو ہم تک اطلاعات ہے کہ آٹھ بجے وہ امریکی صدر باراک اوبامر سے ملاقات کریں گے دو طرف معاملات اس کو لیے بحث لائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی نائب صدر سے مناقات ہوئی ہمارے وزیراعظم کی اس میں دو طرف مع معاملات ہوئی تھے لیکن خطے کی صورتحال پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جد و جہاز ہے پربانیاں ہیں اس پہ بات ہوئی اس کو قابل تحسین قرار بھی دیا گیا مگر اس پہ عملن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے جاہید میرے ساتھ ہے اور ہم یہ آٹھ بجے سے خصوصی نشریات جاری رکھیں گے اس میں مختلف شخصیات سے بھی گپ شکر رہے گی بات چیز رہے گی ہم کوشش کریں گے کہ امریکہ بھی چلے پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں عام شخصیات ہے ان سے بھی بات ہوگی لیکن سٹوڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سپیر ہے منجے ہوئے تفارتکار جناب علی صرف نکفی بہت شکریہ نکفی صاحب آپ کی آنے کا اور سینی اصلاف کی تیزیہ کار ہے پرسیو درمان خان آپ کو بہت شکریہ میں آپ سے چاہم گا کہ سوال کا خوبصور شکریہ میں جاؤں گی کہ میں نکفی صاحب کی طرف جاؤں سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں سرچا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عمومی طور پر بات سلس کی ہے پاکستان اور امریکہ کے برمین ریلیشنشپ کی تو میں چاہیے یہ کہا رہا تھا کہ شاید پاکستان سے ادھر کوئی ملاقات کی خواہش سامنے آتی ہے تو ضرور اس میں کوئی ڈیمانڈز ہوں گے کوئی مطالبات ہوں گے تو پاکستان سے کیا جائیں گے اس مرکہ سیچویشن بظاہر ہمیں تھوڑی مختلف نظر آتی ہے آپ اس کو بھی طرح سے دیکھنے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں اور پاکستان کا رویہ کس حد تک ہم اس میں تبدیل لیتی ہیں لیکن اول خصے کی صورتحال بدل رہی ہے اور پاکستان کی اس خصے میں اہنیت بڑھتی جا گیا ہے وہ ایک اوبجیکٹیف فیٹ ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی کی اہنیت سے کہہ رہا ہوں میں بتاؤں کہ جو شانگھائی کوپریشن اورنیزیشن میں آپ کی میمبرشپ پاکستان کی ہوئی تو بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کی میمبرشپ ابھی دیفر کر دی جائے لیکن چین اور روس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کو برابر کی میمبرشپ فوری طور پر دی جائے اس میں یہ سبتوازن کی طوازن رکھتی اور اس کے علاوہ روس ہمارے سے تعلقات بہت بڑھا رہا ہے چین سے تو ہی اچھے میں خود موسکو گیا تھا مئی میں اور وہاں پہ میں نے رویہ بہت فرق دیکھا بنیس بلد میرے پہلے اور دورے جو ہوئے ہیں کیونکہ وہ لوگ اب بہت دلچسپی رکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک تو ان کا ڈیفرنس منسٹر آیا تھا ڈیفرنس کوپریشن اگریمنٹ سائن گواہ ہمارے وزیر زفان گئے ہیں ہمارے آرمی چیف گئے اور اب ہمارا ان سے ہندین ہماری بڑھ گئی ہے ہیلی کارپٹرز کی ڈیل ہوئی ہے ایس یو پائٹر جیٹس کی ڈیل ہوئی ہے تو کافی ان سے اب ہمارے تعلقات بڑھ گئے ہیں ہم مئی میں ماسکو گئے جیسے آپ ترمہ رہے ہیں لیکن آپ واشنٹن میں بھی ایک ارکار دیتے رہے ہیں واشنٹن کا ہمارے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں واشنٹن کا اس پہ کیا اسی سے میں اس کو جوڑوں گا کہ جو خطے مہنیت ہے اور خاص کر جو علاقائی طاول ہیں طاقتیں ہیں چین کی اور روس کی ان کا جو رویہ ہماری طرف بہتر ہوا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے چین کا تو کھا ہی ہے میں شکل تو اس کا اثر امریکہ پہ بھی پڑھ رہا ہے امریکہ میں ہم ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اس خطے میں اور اب حالات افغانستان میں جو ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی سخت ضرورت ہے کیوں کیونکہ اگر کوئی ملک وہاں پہ امریکہ سہکام لاسکتا ہے یا اس میں مدد دے سکتا ہے وہ پاکستان ہے ہم نے ان سے ٹاکس کروائیں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان وہ نہیں ہوئی بعد میں گربڑ ہو گئی لیکن ابھی بھی اگر کوئی ملک اس میں فسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتا ہے وہ پاکستان ہے اور کوئی ملک نہیں کرتا ہے تو اس وقت امریکہ میں شہدر اوبامہ بہت اس سلسلے میں کچھ حد تک پریشانی اور بہت اس پہ دھیان دے رہے ہیں تو وہ ان کی تقریر تھی افغانستان میں افغانستان میں افغان حکومت ہے اس کے اس کے دس فنکشنلٹی یا اس کی جو آپریشنل کمزودیاں ہیں اس سے امریکہ بہت پریشانی ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت گر جائے اور اگر گئی تو وہاں پہ کیاوس ہو جائے گا کیونکہ افغانستان اب تالیبان فوراں کے فوراں پاور بھی نہیں سمال سکیں گے اور امریکہ یہ بہار نہیں چاہے گا کہ تالیبان پاور فول ہیں امریکہ بہت پاوریشنلٹی امریکہ بہت پاوریشنلٹی امریکہ بہت پاوریشنلٹی ہم دسلے دنوں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں بھی دب دی دی آئی ہے تو اس صورت میں پاکستان سے کیسے پسٹیشنلٹی پسٹین ہیں کہ پاکستان اپنے کردار کی طرح سیرہ دے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس بات سے مائل کرے امادہ کرے کہ پاکستان پھر سے دوبارہ یہ جو ان لوگ کے مذاکرات ہیں اس کو اس میں اس میں رول ادا کرے اور اس کو آگے بڑھے اور اس کے ایواز میں امریکہ جو ہے وہ ہمارے سے نیوکلئر ایشو کے اوپر کچھ کنٹیشن کروانا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کچھ کنڈیشنز مان لیں جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں مانی ہیں اس میں وزیراعظم کا بیان آیا ہے کہ ہم کوئی کنڈیشن نہیں رہی اور فورن سیکٹری ایزاز چاندری بھی بیان آیا ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کو بھی ہمارے سے کچھ چاہیے اور ہمیں وہ کچھ دینے کو بھی تیار ہے لیکن ہمیشہ مشروط امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو اس کا ہمیشہ جو اس کا بڑھتا ہو رہا ہے وہ کچھ دیتا بھی ہے تو مشروط کیری نگر دل بھی مشروط تھا اس کی کنڈیشنز ایسی تھی جو کہ ہم نہیں مان سکتے تھے اور یہ ابھی بھی جو کوالیشن سپورٹ فنڈے وہ بھی پس روائے تو میں سمجھتا ہوں ہم کے اس وقت ایک صحیح موقع ہے جبکہ ہم اپنا موقع ان کے سامنے رکھیں اور ہمارا موقع کیا ہے کہ بھارت ہمارے ہاں مداخلت کر رہا ہے اور بہت چیزیں ہمارے ہاں خراب ہو رہی ہیں بھارت کے مداخلت کی تو ملجستان میں پاچہ میں کراچی میں ہر جگہ ان کے مداخلت شواہد موجود ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ امریکہ بھارت پہ اثر انداز ہو کہ یہ چیزیں رکھیں اور پاکستان میں کوئی مداخلت نہ کریں فلسی رحمان ڈو مور کا مطالبہ پاکستان سے میشہ کر رہا تھا لیکن اب ہماری کیلئی کہ آپ بھی ڈو مور کریں آپ صرف ہمسی نہ کرتے رہے اور یہ واضح بیان بھی سامنے دوسرا جس طرف نکسی صاحب نے اشارت کیا کہ ہندوستان کے حوالے سے ثبوت جو دے دیئے گئے ہیں اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پولیسی کیا ہوگی ہندوستان کے حوالے سے اور آئندہ کیا شکل نظر آئی رجیز اگر آپ کمپیر کریں اس دورے کو پرائمیلس رنواز شریف کے پچھلا 2013 میں اکروبر میں اس کا اگر اس وقت کے آپ ان کا منطرہ دو مور کا جو پچھلے اس سے پہلے پانچ سات پاکستان کر رہا تھا لیکن شبانی بزیریستان کے اعوالے سے جب کیا ہمی ساتھ پارٹی دور اس فقط بہت پرسیر رائے 2013 وقت اگر پاکستان کی پاکستان روز پرائم نیچو بنیچو مایل میں دو مینے بعد لیکن وہ فرکونسی نہیں ہے اور نیچلی پاکستان نے جس طرح آپریشن کیا ہے شماری مزیرستان میں تو اس کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہے یا یو ایس ایڈنیسیشن بھی کر رہی ہے ان یورپین گھنٹریز بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے آنوی سطح پہ جنرلی ایک اپریشیٹن ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نیچلی پاکستان کا پریشت کام ہے پیلے سے پیلے کی نشطت دو مور تو جو تھی ان کی نیچل سکوٹی ایڈوائزر ہیں ابھی پاکستان کے دورے میں دو مینے پہلے تو انہیں مزید حکاری نیٹورک کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان مزید اس کا کام کرے وہ رشکل تیبا کے حوالے سے یا کشوئر میں جو ان کا کردھا رہے اس کے حوالے سے بھی انڈیا پی زیادہ وہ پیور کر رہے تھے اس میں پیور کر رہے تھے اچھا ان کا تو اس دورے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ریپورٹس پڑھ رہے ہیں جو سیناریوں نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ افغانستان ان کی ٹوپ پرانٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان سے ایک سیٹیجک مسٹیک ہوئی ہے افغان گورمنٹ سے لیڈ بائی اشیر افغانی اور اس پہ زیادہ کردار عبداللہ کا اور جو ان کا فارمر روزن لائنس ہے ان کے پارٹنرز ان کا تھا پیرہ ملہ عمر کے علاقت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب عبداللہ نے مانا ہے کیونکہ ہم نے مزاکرات ختم کر دیا ان کا یہ خیال تھا ریشنیوں کے سیسمنٹ تھی کہ طالبان ویسرے گا شکار ہو جائے اور ختم ہو جائے گا یہاں پر سنڈر پڑے گے دیکھیں آپ دیکھیں کہ نیڈ بائی مللہ اختر منصور جو کامیابی ہے ریسٹ ہی حاصل کی اور آپ یو ان کا جو میرے دیکھیں جو اس میں تھرٹس ہیں افغانستان کے اندر موقتی تھرٹ لیبل اس میں تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ ایریا بہت اندر سویر تھرٹ ہے کوئی 50-60 پرسنٹ ایریا اندر مائل تھرٹ ہے یعنی افغانستان میں اس وقت جو افغان گورنمنٹ کے ریٹ ہیں وہ ایکچولی 30 پرسنٹ ایراکے میں شاید ہوگی باکہ دیہات اور جتنا بھی مصابات ہیں افغانستان کے تورو آرخ وہاں طالبان شام کو ان کے بعد ان کی گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ دن کے بعد ہی شروع ہو گئی ہے یہ یہ تو آپ نے بات کر دی کہ افغانستان ان کا بید ہے لیکن ہمارا ایشیو ہندوستان کی مداخلت ہے ہمارے اندر تقریب کاریاں ہیں اور جو خود ہندوستان کے اس وقت چیڑا جو نظر آ رہا ہے اس پہ ہم سے تو جو چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے کیا کریں گے وہ تو پولیسی بنے گی لیکن وہ کیا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امریکہ کیا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر تقریب کاری کی جاتی ہے اپنی دیشت کی بیجی جاتی ہے رہ ملوکس ہوتی ہے پاکستان کا جتنا بھی جو پاکستان میں ہے اس ریجن میں ہے امریکہ چاہے گا کہ افغانستان کا ایسیو اس وقت ایم کی تک پرارٹی ہے آپ کو جاتے پچھلے دس بارہ سارے پاکستان ایڈیا ہے تو این آئے ہیں تب بھی امریکہ نے روڈ پلئے کیا ہمارے ساتھ ناظرین سنیٹر نیحال حاش بھی موجود ہے فون لائن پہ ان سے پوچھتے ہیں ہے کہ وزیراعظم کی جو ملاقات ہوئی امریکی نائب صدر سے اور ابھی ماراک اوبامر سے بھی ملاقات ہوگی امریکی صدر پہ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں نیان ریشن صاحب فرمایئے گا اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور خطے کے حوالے پہ کیا محسوس کر رہے ہیں موسیقی یہ توجہ دیکھیں سمجھ دیکھیں فہلا چیز رہے ہیں موسیقی سمجھ دیکھیں دیکھیں گے یہ ہم چین دیکھیں ایکانوم کریں گے پاکستان میں جو اللہ حرارت کی طریق سالتی ہے اس کو بھی بات بیاری ہے جو پاکستان کی روال نہ جنگ ہے اس میں جنگ میں چیز ٹھوال دیز ہے اس میں جنگ دی ہے اور ہاتی خاص ہم نے وہ سائے لدنر کی تھی ہے امیرکنس کو اس نے اس پرانی کو خواب کرنے کے دیر پر بات کرنے جنگ ہے ہماری پواروس کی بس حالت کرنے اور اس کو اپنے حوالی سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو بہت سلیئے رسول سماری پوزیشن نظر آتی ہیں اب آنگی سے ایسپسٹیشن کیا ہے کیا نظر آتا ہے کہ ایسپسٹیشن کیا ہے اور ہر حوالی سے پاکستان بڑا چونگ اپنے موقع سے اس پر سامنے لے کر آ رہا ہے پہلی مطبہ پاکستان اسنے موتر طریقے سے نمائنگی کر رہا ہے اب آنگی کیا ایسپسٹیشن ہیں موتر ہے کیا پاکستان بڑا چیار اور ہماری چونگ اپنے موتر طریق سے مüşدہ کی LEASE اور بروش میں معطرت مد verlierمیلی却 میتے ہیں ہمیں وہ ہمیں یہ سامنے والی معتبات مجھ informações کے لئے تو یعنی غراب خیر ایک ہمیں دوچھوں مجھنا چاہیے وبسید کو دمات میں تو نداری جیسے اور ہمیں شاہر ٹیت گفاتی ہے یہ ٹیت گفاتی ہے اس بار ہم نے یہ اس شواہر ٹیت گفاتی ہے ہمیں ٹیت گفاتی ہے ہم نیتے ہیں کہ پاسکار کی منشوات کو اگر ایکن پارکٹ میں آپ کو بخام کرنے اور آپ نے یہ چیزی دیکھا ہوا جا موسیقی 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 امزاد تھی وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے اس کا پرویجن ہے اب اس کی جو پائپلین میں فرنڈز ہیں CSF یا باقی وہ رہ گئے ہیں تو ناچھا کہ پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ US سے کوئی ایکنومک ایسسٹنس ہی بات بھی کی جائے لیٹھنا کی ملکاتیں بھی امریکی سیکٹریز اور باقی لوگوں سے اپنیسان بیان سب چیمالہ فرمیرس میں بھی اپنیسان تو پاکستان ناچھا نہیں چاہتا کہ ایک تو امریکن ایمیسمنٹ خاص طور پر انفرسٹرکچر اینرڈی سیکٹر میں پھر امریکی ایکنومک ایسسٹنس بڑے پروڈیکٹس میں جیسے پاکستان کے بڑے دینس کا ہمارے ہمارے ہم پائپلین میں دوسرا یہ ہے کہ سیکریورٹی لیا حالے سے دیکھیں کہ پاکستان کی سیٹیشن بہت ڈیفرنڈ ہوگی ہے اب ایک طرح پاکستان اٹیک ہنے پاکٹر رشیا سے لیتا ہے چائنا سے معاہدہ ہو رہا ہے ایک سیو 34 کا رشیا سے ہو رہا ہے اب امریکن جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں کہ آٹھ ایپ سیکٹین دینے کو تیار ہے ابھی میڈیا رپورٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے جب کلیٹ ابھی بات نہیں ہوئی شاید اسی دورے میں ریزنٹ کی جو بات ہو بارک اوباما سے اس میں ہی کوئی پرائم مینسٹ رہ گئی اس ہی میں کوئی چیز انیشیئٹ کردے ہیں تو جو رشیا ہے امریکہ ہے چائنا ہے اسے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات میرے ہے کہ جب سے دائش کا افغانستان میں امریکنز کو پیئر ہیں تو پاکستان دیکھیں پاکستان جی ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ افغان طالبان ایک لیجیٹرمنٹ پارٹنر ہیں وہاں اور ایک فورس ہیں جو ریکن بیت اور ان کی احقیت کو تسلیم کیا جانا چاہی ہے کتر میں افغان پرینڈنٹ رسول دی حامد کرزائی انہوں نے افغان آفیس جو کھلا وہاں تو اس کا تراندہ پیلو اور بند کر لیا گیا طالبان آفیس کھلا و بند کر لیا گیا لیکن میرے خواہر اب اس کے دوبارہ سے پیچھ جانا ہے طالبان کو انٹر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے پاکستان کو دوبارہ واپس اس پیچھن پر لانے کوشی کیا ہے کیوز کیا گیا ہے لیکن اب جو سپیس مل رہی ہے میرے خواہر پاکستان کے لیے بڑا اچھی اپورچونٹی ہے ایک دائش کا ثریٹ افغان طالبان اس کو بھی دوبارے ہیں جہاں دائش اوبرا افغانستان کے اندر افغان طالبان نے اپریشن کیا ملو اکتر مصور ہوئی قیادت میں پڑا انہوں نے سارے ایریاس کو ہولڈ کر لیا ہے نیشنلی بائیس سے بہت بہتر ہے امریکنز کے لیے یورپیانز نہیں کہ وہ طالبان سے بات کریں ایک تو یہ پاکستان کی پوزیشن کو بہتر کرتا ہے پھر پاکستان کو پچھلے تین مہینے میں جو وہ سارا سٹال ہوا جو پیس پروسس ہے افغانستان میں جو ٹاکس ہیں طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی وہ بھی اب بہتر صورت حاضر ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ giving end پہ ہے افغان طالبان اور وہ receiving end پہ ہے افغان گورنمنٹ اس حالت ہے ایک تو پاکستان کی پوزیشن وہاں بہتر ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ سیٹیجک ڈائیڈگوگ کے اندر یہ دیکھیں آپ کہ پاکستان کو اب وہ ایک حسیت جو انسی ہے ریجنل اٹومک ریپلز کے حوالے سے امریکن پاکستان کو سیول نیوکلیر ڈیل کی باب تو انہوں نے پیڈاؤن کیا ہے جو ہائٹ آف سپوکشن ہیں انہوں نے پیڈاؤن کیا ہے ابھی اس نے بریفنگ جو سی تھی دیکھیں ان ریالیٹی آپ یہ دیکھیں کہ اس طرف یہ پیشکت بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ تین چار سال پانچ سال میں جو بھی امریکن سٹریجی ہوگی اس کے حوالے سے پاکستان کو یہ ڈیم ملتی ہے جو نیچے کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ نے جو ہندوستان کی بات کی اس میں اپورٹن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے تلیویورٹ میں پاکستانی افیشل انٹیر منسٹر دیفنس منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر ایک دوہ شربل شیخ میں ہندوستان سے ڈریکٹلی ٹیک اپ کیا راکی ایمورٹمنٹ بروشتان میں پاکستان میں لیکن پاکستان بول دلیکن تھا آدمی سطح پر اس کو اٹھانے میں لیکن اب یہ دیکھیں اس گورنمنٹ میں یہ بھی ہوا اور فوجی اور سیبل لیڈرشپ نے مل کے اس طرح کیا کہ اگرسیف چانس لی ہے وزبز انڈیا اور پہلے یوال میں دیکھیں کہ پھر اب ہمارے مشیر خارجہ کا ڈوسیر دینا جان کیری کو وہ بڑا ایمپورٹن ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اب کچھ تذجیہ کار معاشر کا ایسے بھی انیشلی ہیں ان کا اپنا پوائٹ اویو ہے وہ پلے ڈاؤن کرنے کچھ ہی کریں پرائم منسٹر کے وزیڈ کو لیکن یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے چھیک ہے وائنس پریزیڈنٹ سے اور جان کیری سے جو مولا کہا تو یہ تمام امورز میں تیہ ہو جاتے ہیں یہ سٹیٹ دیو پہلے یہ گورنمنٹ پہ یہ ہوتا ہے یہ دنیا بھار میں پوسیجر ہے پر لیمیلی اور پہلے آئی ایس آئی چیف ہو کے آئے انہوں نے کافی باتیں کر لی نیچلی کوئی ایسی باتیں جو کلیرمکیشن ہوتی ہیں جو ان کے کنسان ہوتے ہیں وان وان میں بھی وہ بھی کلیر ہو جاتے ہیں تو نیچلی بارک و باما چاہیں گے کہ پرائم منسٹر سے ایک ایک ویشن بہتر کی جائے آتستان سے تعلقات پہ لیول اپ اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور سوشیٹی دائیولوگ میں جو چھے بارکی گروپ ہیں وہ اس کے اوٹیوٹی سے اس میٹین میں اپنے پر کچھ نظر نہیں آتا لیکن ہم نے دکھا کہ امریکی میڈیا میں اس پہ بہت ڈسکشن کی گئی اس پہ بہت ڈسکشن کی گئی تو اس کی کیا بنا آپ کو رضا آتی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جہاری پروگرام کے حوالے سے بات ہوگی لیکن ہم نے دکھا کہ ہماری طرف اس کو بنا کر دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن وہ بھی آپ کو دیکھیں اینڈین لبی افغانستان یہ ان کے تین بڑے کنسرن تھے خاص ہمیں کشبیر افغانستان بنیتا ہے یا انڈیا رابانستان بنیتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان کو یہ مانے میں وہ یو ایس بھی اس بات پر پر سویڈ ہو رہا ہے پچھلے تین مہینے کے واقعات میں کہ پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم بھرانے کی کوشش کر رہے تھے جو انڈیا جیتنا انگارڈ ہونے کی کوشش کر رہا تھا افغانستان میں ویسا نہیں ہے انڈیا میں وہ قریج نہیں تھی کہ یو ایس جو پڑ آؤٹ تھا افغانستان کا اس وقت میں ایک وقت میں یہ تو آپ کو یہاں دوگا ان کی بات ہی تو رہی تھی کہ انڈیا ویکیوم پھل کریں انڈیا ٹروپس ویکیوم پھل کریں لیکن ایڈا ریجنل پاور بھی انڈیا میں وہ سکت نہیں نظر آئی کہ وہ ویکیوم پھل کر بڑے لاؤسز کا حطرہ تھا یو ایس اتنا ہیوی ڈاوس پرداشتا تھا افغانستان میں یو ایس ٹروپس تو انڈیا میں وہ سکت نظر نہیں آئی کہ وہ ویکیوم کو پھل کر سکے اسی طرح انڈیا کے قردار جو ایکنومک تھا افغانستان میں وہ پیچھے دستان میں بہت بڑھ گیا تھا اب آپ دیکھیں وہ گریجوری کام ہو رہا ہے چائنہ اس کی جگہ ٹیپوکر کر رہا ہے وہ ایکنومک جو ایکنومک اسیسٹنس ہیں انفرسٹرکچر ہیں پاور پروجیکٹس ہیں افغانستان کے اندر جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ چائنیز کیا سرپلس سرمایا ہے چائنیز اگر پینتاریز بیرن ڈالرڈر پاکستان کے ہم سی پیک کر سکتے ہیں افغانستان میں اس سے پیلے بہنے شروع کر دیا اور چائنیز انفرنس بہت بڑھ گیا تو امریکہ کو یہ بھی نظر آنا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی حصیت کو مزید گھٹائیں گے بہت اینڈیا اور پاکستان کو سپورٹیو روڈ نہیں دیں گے تو پاکستان لیکنیز ایسیو کی طرح چلائے گا وہاں انڈیا بھی ہے دیکھیں انڈیا ابھی تک اس سیکیورٹی کے آرے سے دور میندیڈ ہے دیکھیں ایک طرف ایسیو میں ہے اور ایک طرف وہ جبان اور فلپینین اور بیترام کے سامل کے ایک آرک بنا رہے ہیں اس کے اوٹی آرک چائنہ کے اراؤں تو نیچلی وہ چائنہ اور نشیہ انڈیا کو زیادہ یو ایس بلوک میں دیکھ رہے ہیں ایک نامیٹلی وہ بیٹس میں بھی ہیں وہ ایسیو میں بھی ہیں کیونکہ ایک ریجنل پار ہے بڑی بڑا بولکہ بڑا بولکہ تو نیچلی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ویسے انڈیا سیکیورٹی صورتحال بھی اور پاکستان نے جو ترج کا مزارہ کیا ڈیڈرشپ نے اس حوالے سے کہ پہنے کہا فارمولی ٹیک اپ کیا یو این میں بھی اور یو ایس میں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا پاکستان کے ہسٹری میں کہ اس لیول پر لے گئی ہو پرائمیسٹر کے بعد آرمی چیپ بھی جائیں گے نیچلی وہ یہ جو لیول ہے جس پر پاکستان ڈیڈرشپ لے گئی ہے یہ انپرسیڈیڈی ابھی تک ہم یہ آرگومنٹ اس پر کیے ہم اسٹارجش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پر سمجھ ٹرم پوزیشن پر نظر آتا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں رہا ہم نے رشیہ کی مسائل دی کہ پاکستان اس پر ان کے ساتھ جس طرح کی ریلیشنشپ ہم میں نظر آتی ہے وہ پاکستان کیلئے بہت پاسیتیز ہے تو آپ سمجھ کہ دو مور کا دور گزر کی گیا اب پاکستان جس پر بیشن میں اسے دو مور پاکستان کا تعاون چاہیے تو اس لئے دوسری طرح سے تو ہے وہ ایک مختلف بہیویر ہوگا لیکن یہ پاکستان کی جو سکسس ہے نوٹ وزیرستان ایسی اللہ بھی ویٹنسی اندر آگیا آخری شوال بہری اور باقی ایڈیاز آئے گئے ہیں وہ بورڈ رہی ہیں پاکستان لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک تو انڈیا کے ہم کہا لے گئے ہیں اپنی کمپلینٹ اور اپنے جو سبوت ہیں ڈاوزیرز کی شکل روپ انوارلنٹ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جانبان کنچان ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان بھی جو پی ٹی پی کے درستر گرد ہیں نیڈ بائی ملک فضلاللہ اور جہاں جو اٹیک ہوتے ہیں ان کو ہاربر کر رہے ہیں ملک اور باقی اپنے نورستان تک تو نیچلی پاکستان بھی یو ایس کو یہ بتائے گا کہ دیکھیں پرائنڈسٹر کے اس میں ابھی یہ سمبر آزات ہوگی کہ پاکستان میں سٹیوبیلیٹی افغانستان میں تبتہ نہیں آسکتی جب افغانستان ہمارے دس اندردوں کو ہر بڑھ کانا ہے افغانستان کی طرف سے یہ چارج تھا کہ اس ضرب انس کے نتیجے میں جو شبانی مزلستان جمعی مزلستان یا ہمارے قبانی علاقوں میں ٹیرونیسٹ ہیں وہ انفلیٹرے پہ ترکے اندردوں کے لئے لیکن پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ ان کے لئے بقاعدہ کینٹس ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جارہا ہے پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کے لئے پاکستان کی پوزیشن اس طرح بہتر ہوتی ہے کہ اب ہم کمپلیننٹ ہیں کہ افغانستان ایس حوالے سے کہ وہ ہمارے ٹیرونیسٹ کو ہر بڑھ کار رہا ہے ہم نے تو یہاں آپریشن کر رہے ہیں وہ بڑے پہمانے پہ میں نے کربانی بھی دی ہے اور انڈیا کے حوالے سے جو رو اور انڈیویس کی اگریمٹ ہے جو انڈوارمنٹ ہے اس کو بھی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن چلی یو ایس پیزیڈن پہ بھی یہ تھوڑا سو پاکستان پیشر ڈال سکتا ہے پاکستان کومپلین پرائم میسٹر کی ملاکانت ہوگی اس میں کہ آپ افغانستان کو بھی ایک تو طالبان سے ملاکرہ دوسرا دشتر گردی ختم کی جائے پیشر ڈال سکتا ہے جی پیشر ڈال سکتا ہے دشتر گردی جو عوانستان سے پاکستان کے بڑے لیے جو کینٹس ہیں وہ آپس ہی ہے ابھی جائے اس سے بات جائے رکھیں گے جائے اس سے ہمارے ساتھ امریکہ واشنگٹن سے سینکر صاحب کی تنجلے کار کولم نے گیا علیم میہ موجود ہے میہ صاحب حوال کیا ہے جی میہ صاحب سامنے کم حلیم میہ صاحب آپ کو حوال آریے جی برکل 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 آریے شکریر میہ صاحب بتائیے گا اب تکہ آوال امریکی نائب صدر سے ریدی آدم پاکستان کی ملاقات اس میں کیا کیا چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نمائن ہے کیا اظہار کریں گا دشتر گردی کیا پیشر جو ہے جو ہے مطورہ مطورہ موسیقی 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 موسیقی